سٹوڈنٹس اور میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں رضاق جنیت یوٹیوب چینل تو آج میرے اس لیکچر کا ٹاپک ہے لسٹز ان ایچ ٹی ایم ایل ایچ ٹی ایم ایل کے اندر لسٹ کیسے بناتے ہیں تو میں اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے اپنے سٹوڈنٹس اور دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی جو ویڈیو ڈامک کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکیں اور اگر آپ میرے چینل میں پہلے سبسکرائبڈ ہیں تو پھر آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس میں اگر کوئی چیر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے بارے میں کمنٹ کریں یا اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو پھر بھی آپ اس کو لائک کریں اور کمنٹس میں بھی آپ سلافظائی کر سکتے ہیں تو اب ہم لیکچر کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو لسٹ ہوتی ہیں لسٹ ان ایچ ٹی ایمل یہ لسٹ جو ہوتی ہیں یہ تین قسم کی ہوتی ہیں دیرہ تری ٹائپس آف لسٹ نمبر ون آن آرڈ لسٹ نمبر ٹو آرڈ لسٹ اور نمبر ٹری ڈسکرپشن لسٹ تو یہ تین قسم کی لسٹ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم آن آرڈ لسٹ جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں بنائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے جو بیسک سٹرکچر ہے وہ بنایا ہوا ہے اور ٹائٹل ایچ ٹی ایمل لسٹ پیج دیا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ باڈی میں میں نے ایک ہیڈنگ دیا ہوا ہے کرییشن آف لسٹ ان ایچ ٹی ایمل تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ایک اور ایچ ٹو دے دیتے ہیں اور اس کے اندر آن آرڈ لسٹ کا خیڈنگ دے دیتے ہیں آن آرڈرڈ آن آرڈرڈ لسٹ تو اس کے بعد ایچ ٹو کلوز کر دیتے ہیں اب ہم لسٹ بناتے ہیں تو لسٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک ہیڈنگ ایک ٹیگ بناتے ہیں یو ایل کا یو ایل کے ٹیگ کے بعد اسی ٹیگ کو کلوز کرتے ہیں یو ایل سے اور اس کے اندر جتنی آئیٹمز ہم نے ڈالنی ہوتی ہیں ان کو ایل آئی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایل آئی سے کلوز کرتے ہیں ایل آئی سے کلوز کرنا اس میں ضروری نہیں ہے لیکن یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ ایل آئی کے ساتھ کلوز بھی کیا جائے تو لہذا اس میں پہلی جو ہے اس میں ہم لکھ دیں گے فرد کریں آئیٹم ون آئیٹم ون لکھ دیتے ہیں اور اسی کو کپی کر کے ہم تین چار دفعہ جو ہے وہ ہم پیسٹ کر لیں گے تو اس طرح ہمارے پاس ایک لسٹ بن جائے گی آن آرڈر لسٹ تو یہ دیکھیں میں نے کپی کر لیا اس کو میں پیسٹ کروں گا اس کے دبار پیسٹ کروں گا پھر پیسٹ کروں گا اور اب میں ان کو ٹو اور تھری اور فور آئیٹم فور کہا دیتا ہوں اب جب میں اس کو سیو کروں گا اور سیو کر کے تو اس کو میں بروزر میں اوپن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ بروزر میں اوپن ہونے کے بعد یہ لسٹ کیسے نظر آتی ہے تو یہ دیکھیں پہلا ہیڈنگ ہے کریشن آف لسٹ ان ایسٹی ایمیل اور اس کے بعد آن آرڈر لسٹ میں نے ایچ ٹو دیا ہے اور اس کے نیچے آئیٹم ون آئیٹم تو آئیٹم تھری آئیٹم فور اس طرح کر کے یہ لسٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے اور اس کے شروع میں ایک ڈارٹ سا لگا ہوا ہے یعنی کہ ڈسک لگی ہوئی ہے سرکل کی فارم میں ڈسک ہے بلیک کلر میں تو اس ڈسک کو بھی ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس میں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو ایل کا جو ٹیگ ہے اس کے سٹارٹ میں ہم ایک پروپرٹی یا اٹریبیوٹ دیتے ہیں اس کا نام ہے ٹائپ تو ٹائپ لکھنے کے بعد ہم یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ سرکل لکھ دیں تو یہ سرکل ہو جائے گا یعنی کہ سرکل کی فارم میں آ جائے گا میں دوبارہ اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سرکل آ گئے ہیں یہ تو اسی کے ذات آگے میں نیکسٹ یہاں پر سکیر لکھتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر سکیر آ جائیں گے تو اس طرح یہ اٹریبیوٹ چینج کر کے تو ہم اپنے لسٹ کے جو ڈاٹس ہیں ان کی شکل کو بدل سکتے ہیں تو یہ سکیر اور سرکل اور ڈسک بائی ڈیفارٹ ڈسک ہوتا ہے وہ اگر نام بھی لکھیں تو ڈسک آ جاتا ہے اور اگر آپ اس طرح کر کے ڈسک لکھ دیتے ہیں تب بھی وہ اسی طرح کا آئے گا ڈاٹ تو یہ دیکھیں اسی طرح آ گیا اب میں جو دوسری ٹائپ ہے یعنی کہ آرڈر لسٹ وہ کیسے بناتے ہیں تو اس کا طریقہ بتاتا ہوں اس کے لیے ہم یہ ہیڈنگ جو ایکس ٹو اس کو دوبارہ آگے پیش کھا لیتے ہیں اور اس میں سے اس میں ہم اس کو آرڈر لسٹ لکھ دیں گے تو اس کو آرڈر لسٹ لکھ دیتے ہیں اور اس کے نیچے ہم اسی کو پیش کھا لیتے ہیں یو ایل والے کو ہم نے اس کا کنسیپٹ کلیر کرنا ہے تو دوبارہ لکھنے کی بجائے ہم اسی کو پیش کھا لیتے ہیں پیش کرنے کے بعد یہ جو یو ایل ہے اس کو او ایل کر دیں گے اور اسی طرح اینڈک ٹیگ میں بھی یو ایل کو او ایل کر دیں گے بس یہ تبدیلی ہے اس کی اور اس کے بعد جو ٹائپ ہے یہ ابھی میں فیلال ختم کر دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں جو بائی ڈیفارٹ آرڈر لسٹ میں کیا آتا ہے تو اس کو سیو کرتے ہیں اور بروزر پہ جا کر اس کو ریفریش کرتے ہیں تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈر لسٹ میں ون ٹو تھری یہ نمبرنگ آگیا ہے سیننگ آرڈر میں آئٹم ون آئٹم ٹو آئٹم تھری آئٹم فور تو اسی کی یہ جو نمبرنگ ہے اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے کہ پہلے ہم نے کیا ٹائپ لکھ کر آگے جو ہے ہم ڈبل کوٹیشن کے اندر اگر ہم اے لکھ دیں سمالے اور سیو کر کے اس کو آپ ریفریش کریں بروزر میں تو آپ دیکھیں گے کہ ون ٹو تھری کی جگہ اے بی سی سمال لیٹرز میں آگیا ہے اور اگر میں اس کو کیپٹل کر دوں تو کیپٹل لیٹرز میں آ جائے گا یہ دیکھیں سیو کر دیا اور اس کے بعد اس کو ریفریش کیا تو کیپٹل لیٹرز میں آ گیا اور اس کو سیو کرتے ہیں اور سیو کرنے کے بعد ہم ریفریش کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیون ایٹ نائن ٹین یعنی کے نمبرنگ میں اس کی جو سٹارٹنگ نمبر ہے وہ ہم کر سکتے ہیں تو لیٹرز میں یہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے جو نمبرنگ ہے یہ اور بھی تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کے اور کیا تبدیل کر سکتے ہیں کہ یہاں ہم آئی لکھ دیں اور سیو کریں اور اس کو ریفریش کا دیں آپ اس طرح کر کے تو یہاں دیکھیں سیون ایٹ نائن ٹین اسی طرح آپ لیٹرز میں لکھ سکتے ہیں رومن میں لکھ سکتے ہیں رومن کے جو ہم کیپٹل لکھ سکتے ہیں سمال لکھ سکتے ہیں تو تیسری اب لسٹ کے بارے میں ہم جائیں گے تیسری لسٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیسکریپشن لسٹ تو ڈیسکریپشن لسٹ کے لیے میں اسی کو سارے کو کپی کر لوں گا اور پھر جو ہے وہ جو جو تبدیلی ہے وہ آپ کو کر کے دکھا دوں گا تو یہاں دیکھیں میں نے اس کو پیسٹ کر لیا اب یہاں میں لکھوں گا ڈیسکریپشن لسٹ اور ٹائپ میں ہم اس کو نہیں لکھیں گے یہاں پر کچھ بھی اور یہاں پر ڈی ایل لکھیں گے ڈی ایل اور ڈی ایل کے ساتھ ہی اس کو کلوز کریں گے اور اس کے اندر ہم دو چیزیں لکھتے ہیں ایک ہوتی ہے ڈیٹا آئٹم یعنی کے ڈیفی نیشن آئٹم جو ہوتی ہے ٹرم ڈی ٹی اور باقی جو نیچے ہم لکھتے ہیں وہ یا ڈی ڈی یعنی کے ڈی 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 تو اس کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ سیو کر کے تو بروزر میں چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ تبدیلی کریں گے تو یہ دیکھیں آئٹم اون اس کی ڈسکرپشن میں آئٹم ٹو آ گیا اب میں اس کو تبدیل کرتا ہوں فرض کریں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پہلے نمبر پر کمپیوٹر اور یہاں پر میں اس کی ڈیفی نیشن لکھ دیتا ہوں اسی طرح یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کی بورڈ اور یہاں پر اس کی ڈیفی نیشن لکھ دیتا ہوں it is used to enter textual data تو یہ save کرتے ہیں اور آپ اس میں بروڈر میں دیکھیں گے کہ اس طرح کر کے یعنی definition دینے کے لئے کوئی topic adding اور اس کی definition دینے کے لئے یہ description list اسمحال ہوتی ہے تو students جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ تینوں جو list وہ create کی جاتی ہیں یعنی کہ order list order list اور description list on order list جو ہوتی ہے وہ ol کے ساتھ ul کے ساتھ یعنی اس کا tag start ہوتا ہے اور slash ul سے close ہوتا ہے اور li list item جو ہوتی ہیں دمیان میں جتنی بھی آپ دیں گے وہ آپ دے سکتے ہیں اسی طرح جو order list ہے یہ ol کے start ہوتی ہے اور اس کے اندر type جو ہیں وہ ون لکھ سکتے ہیں i لکھ سکتے ہیں a لکھ سکتے ہیں capital a لکھ سکتے ہیں اور اس کا starting جو number ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس طرح اس میں list item اس طرح line ڈالتے ہیں اس کے بعد description list description list جو ہوتی ہے dl کے tag سے start ہوتی ہے اور slash dl close ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں جس کی definition لکھنی ہو data term جو ہے وہ computer ہے اور data definition جو ہے وہ ہم نے اس definition لکھا دی یعنی data term ایک tag ہے جس کے اندر ہم heading لکھیں گے اور data definition میں ہم اس کی definition پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل میں نئے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آئندہ آنے والی ویڈیو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل جائیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کے دوست بھی اس نالج سے فائدہ اٹھائیں گے دوست عمر میں بڑے ہیں اس کو نہیں سیکھ سکتے وہ پھر بھی اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ نالج بہت قیمتی ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے تا کہ آپ کو ایڈوانس جو نالج ہے آج کی ایڈوانس جو ٹیکنالوج ہے اس کی سمجھ ہے نو ڈاؤٹ یہ ایش ٹی ایم پرانی لینگویج ہے لیکن یہ بیسک لینگویج یہی ہے اس کو جب آپ اس میں پروگرام بنانا یا اس میں سیخ جائیں گے کوڈنگ تو اس کے بعد جو ہائر آج لینگویج ہیں ان کو سیکھنا بڑا آسان ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ جادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ